سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہا ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرتے ہیں اور سرد پر بھارت سے بھی ہمیں وہاں سے مہمان جوائن کرتے ہیں ہم ڈسکرس کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے مسائل اور پورے ہفتے کی سیچویشن کو ڈسکرس کرتے ہیں کہ کیا وہاں چلتا رہا کیا ہو رہا ہے اور کشمیر کے مسئلے پر ہم آواز اٹھانا نہیں بھولتے ہیں مہمانوں سے تعریف کرباتی ہوں پاکستان سے ہمیں جوائن کریں زیادہ حمیز صاحب اینلسٹ ہے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے سینئر اینلسٹ ہیں زیادہ حمیز صاحب وارم ویلکم انڈی پروگرام اور بھارت سے ہمیں جوائن کریں گے وہاں کے سینئر جارنلسٹ ہیں روہید شرما روہید وارم ویلکم انڈی پروگرام اور کچھ دیر بعد ہمیں جارنل راج کادیان صاحب بھی جوائن کریں گے فارمر ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف انڈیا رہ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں اکثر آتے ہیں اچھا گفتگو کا آغاز میں زیادہ حمیز صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی اب یہ کچھ دیر پہلے میں ایک بریکنگ نیوز پڑھ رہی تھی کہ جی وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن کے بعد چونکہ ہم تمام ہمسائے ومالے کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں جو کہ کرنے بھی چاہیے بہت اچھی چیز ہے بڑی پوزیٹیو چیز ہے لیکن بھارت کے ساتھ اپتے ہیں کہ واقعی مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا ایون الیکشن کے بعد بھی اگر ہم بات کریں زیادہ میں صاحب دیکھیں فیضہ فیکچول ریالٹی آن گراؤنڈ کی ہم بات کریں تو آر ایس ایس کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ اور ہندو توہ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی ان کی ایک ایکسٹریمیسٹ آئیڈالوجی ہے یہ زائنسٹ ہیں یہ فیشسٹ ہیں آپ ہٹلر کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کر سکتے تھے آپ ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان کے خوارج کے ساتھ کس طرح نیگوشیٹ کر سکتے ہیں آپ آر ایس ایس کے ریبڈز کے ساتھ ان فیشسٹ کے ساتھ ان نازیز کے ساتھ جو کہ ٹوینٹی ٹوینٹی فن تک پورے انڈیا سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں سببان سوامی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو چار حصوں میں توڑنا پڑے گا نرندر موڈی بات کرتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ابھی جس قسم کی ہسٹیلٹی انہوں نے پاکستان کے خلاف کی جو وار مانگرنگ کی جس بیزت ہوئے ان کا ابھی نندر ہم نے پکڑ لیا ان کا دو جہاز مار کے گرا لیے جو ہسٹیلٹی ہوئی جو پورا ملک ایک نیوکلئر تھریشورڈ پر پورا ریجن چلا گیا اس مائنڈسیٹ کے ساتھ how can you negotiate peace we can have permanent ceasefire but we cannot have any peace یہ ریالیٹی ہے پاکستان انڈیا ریلیشنشپ کی کیونکہ پاکستان کی ریاست کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا اندرہ گاندی جب 1971 میں اس پاکستان کو توڑا تو اس کے بعد کہتی ہے کہ ہم نے ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو بے آف بنگول میں غرق کر دیا ان لوگوں کی اوپر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے ایک ہزار سال مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے اور یہ مسلمانوں کو ڈسلوج نہیں کر سکے انگریزوں نے مسلمانوں کو ہٹایا ہندووں نے مسلمانوں کو نہیں ہٹایا اور پھر ان کی دوسری بڑی ڈیفیٹ یہ ہوئی کہ یہ پاکستان کا بننا روکنا چاہتے تھے یہ اکھنڈ بھارت چاہتے تھے وہاں یہ ultimate humiliation جو ان کو ہوئی کہ مسلمانوں نے ان کی بھارت ماتا کو توڑ کر تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور آج بھی تین حصوں میں ہی ہے چاہے وہ بنگلہ دیش بن جا یہ وہ تاریخی ظلتیں ہیں جو ایک ہزار سال اور اس کے بعد پاکستان کا بن جانا اور پاکستان کا ہر وقت ان کے سامنے کھڑا ہونا یہ ویسے ہی ہو سکتی ہے کہ فلسطین میں اور اسرائیل کے درمیان کیا پیس ہو سکتی ہے ایک نہ ایک پارٹی کو ختم ہونا پڑے گا یہ پرپیچول سٹیٹ آف وار رہے گی ٹھیک ہے جی زیادہ میں صاحب آپ کی گفتگو کا جو میں بال ہے کوٹ میں پھینکوں گی روش شرما ہے کہ روش شرما آپ نے زیادہ میں صاحب کی گفتگو بھی سنی میں چاہوں گی آپ پہلے ان کی باتوں کا جواب دیں اور ساتھ ہی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واقعی کامپلیکس والا پوائنٹ انہوں نے بڑا ایک مین پوائنٹ ریز کیا کہ مسلمانوں نے حکومت کیا آپ کے اوپر تو آپ جو آپ کے میں آپ کو نہیں کہتی لیکن آپ کے ہاں جو آپ کی جو پارٹیز ہیں جو حکمران جمعاتے ہیں خاصے پہ بیجیبی کی بات کروں کیا وہ کامپلیکس نکالا جا رہا ہے بدلے کی فارم میں کہ بدلہ لیا جاتا ہے وہ آپ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر کے تشدد کر کے آپ کو زیادہ میں صاحب تو جو کچھ بولتے ہیں ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا پتہ نہیں کہ کہاں سے پڑھتے ہیں کہ ایک ہزار سال کی گلامی کا ایک ہزار سال کون سی گلامی مجھے یہ نہیں سمجھ میں ہے انڈیا میں سکس ہانڈرڈ ایڈی کے بعد آیا اسلام ٹھیک ہے ایک ہزار سال کی گلامی جس میں بریٹیشز یہاں آئے تھے اس میں مراتھا ایمپائر ڈیلی میں رول کر رہی تھی اور یہ مغل ایمپائر صرف لال کے لئے تک پہنچ چکی تھی ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہسٹری کبھی پڑھ ہی نہیں ہے دوسری چیز انہوں نے بولا کہ اندرا گاندھی نے بولا کہ ہم نے پاکستان کو تو توڑ کے بنگلہ دیش بنا کر کے ایک ہزار سال کی گلامی کا پتہ لیا وہ کہاں سے پڑھ کے آئے کون سی بک میں کیونکہ یہ تو وہاں پارلیمنٹ میں تھے نہیں انہوں نے کہیں بک پڑھی ہوگی نا اس بک کو کوٹ کر دیں انہوں نے تو کبھی کوٹ نہیں کیا آپ کی طرف فاؤں گیاب چپ کر کے سنتے رہے پوائنٹس ٹھیک ہے جی روحید ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کہا جی روحید پوائنٹس لکھتے جائے گا ٹھیک ہے زائے زین صاحب آپ نے ابھی ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا دونوں میں سے ایک کو ختم ہونا پڑے گا تو آپ ختم ہونے کے لئے تیار ہو جائی ہے کیونکہ انڈیا کی پاور اتنی ہے کہ وہ آپ اسے پاکستان نہیں ختم کر تک تھا دوسری چیز انہوں نے بولی کہ یہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے ہم نے چار پریزیڈنٹ بنایا وہی تھا انڈیا کی پاور اتنی زیادہ ہے تو انڈیا کی تیاروں کی پاور کیوں ختم ہو جاتی تیاریں کیوں گر جاتے ہیں پہلی چیز ہم نے چار پریزیڈنٹ بنایا آپ نے کتنے بنایا ہمیں تو پاور آپ کیا جی دیوکانو سنی دیول جو فلموں میں نظر آتی ہے ابھی اندر آیا تو پکڑا گیا کہ ہم نے جزبہ خیر سے گالی کے تحت چھوڑ دیا پیزا جی انڈیپیننٹ کے ٹائم پہ آپ کے پاس دس پسنٹ ہندو تھے آج کتنے پرسنٹ ہیں انڈیپیننٹ کے ٹائم پہ انڈیا میں آٹ پسنٹ مسلمان تھے آج پندرہ پرسنٹ تھے اگر ظلم سہ کر مسلمان بڑھ رہا ہے تو میں ان کی بات میں ہی ماننا چاہوں گا اگر ظلم کر رہے ہوتے تو مسلمان کم ہوتے ہیں انڈیا میں آج پندرہ پرسنٹ ہیں کیسے ہیں کون سا ظلم ہو رہا ہے چار میں چار پریزیڈنٹ گنوا سکتا ہوں اپنے آگے اتنے منسٹر گنوا سکتا ہوں چیف جسٹس گنوا سکتا ہوں وائس چیف آف آمی سٹاپ نسر الدین شاہ کے بھائی جمیل الدین شاہ آپ کے کتنے آرمی کے وائس چیف آف سٹاپ تھے ہندو آپ مائنورٹیز کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ اب جین حامد ہمیں بتائیں گے ان کا دماغ ہی صرف اس چیز سے بڑھا ہوا ہے کہ میں سوپیڈیوٹی کمپلیک آپ کو ان سوپیڈیوٹی کمپلیک تین بار ہار چکے ہوئا ایک دیسائیسیف ڈیفیڈ تھی اس ہار کے بعد تو سوپیڈیوٹی کمپلیک خطا ہو جانا چاہتا ہے آپ کے بعد آپ کو نہیں سمجھنا آتا آج بھی آپ وہی بات کرتے ہیں کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کیجئے کہیں سے پڑھ کے بولا کیجئے بینہ پڑھے کچھ بھی بول دیتے ہیں اچھا زیدہ میں صاحب زیدہ میں صاحب ٹھیک ہے میں آپ سے جواب چاہوں گی میرے خیصہ میں سوال پوچھنے کی زور نہیں زیدہ میں صاحب اتنی بات دیں گے روحیت نے آپ ہر بات کا جواب دینا چاہ رہے ہوں گے جی اب آپ کی باری جی میں ہر بات کا جواب دینا چاہوں گا what is more amusing is جیسے ہم نے کہا کہ ہر قوم کا ایک ٹریٹ ہوتا ہے اور انڈینز کا ٹریٹ یہ ہے کہ not just that they are compulsive liars they are absolute bloody idiots یہ پوری قوم کا ٹریٹ ہے یعنی جس قسم کا یہ احمق اور جاہل قوم ہے استغفراللہ یعنی I wish we had an honorable neighbors لیکن ہمیں neighbor بھی وہ ملے ہیں کہ جو استغفراللہ guy کی piss پی کے سمجھتے ہیں کہ they are become the biggest intellectuals on this planet یعنی اور آپ just یہ اندرا گاندی کا یہ statement جس کو یہ بار بار challenge کر رہے ہیں یہ documented ہے آپ صرف google چلے جائیے اس پہ google کر لیجئے کہ اندرا گاندی نے 1971 کے بعد یہ statement دیا تھا into parliament پہ نہیں کیا یہ statement دیا تھا کہ Bay of Bengal میں ہم نے two nation theory کو غرق کر دیا ہے یا نہیں اگر میں غلط ہوں تو آپ confront کیجئے مجھے evidence کے ساتھ ورنہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے you are talking rabbit you are an ignorant moron you are not a journalist because what you are saying is total lie east pakistan was a betrayal east مکتی بانی آپ کا خود پرائم مینسٹر موڈی کہہ چکا ہے کہ انڈین آرمی مکتی بانی کے ساتھ مل کر اس نے انسجنسی بیلڈ کی تھی you invaded independent پاکستان you broke پاکستان you had no right to invade پاکستان اور اور اب ہم اس کا صرف بدلہ لیں گے اور the fact ساری بات ختم کر دے the fact is کہ پاکستان ہے we are a fate to comply there is no power on earth not rascals like you who can undo پاکستان so as long as we exist as an independent Islamic state آپ کو جلاتے رہیں گے and you are burning and i am loving it and we will all the whole پاکستانی nation will continue to burn you with our existence جس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں کر سکیں گے اور یہ جو ساری بات کہ ایک ہزار سال آپ غلام رہے ہیں مغنوں کے غلام بھی رہے ہیں غوری کے خلجی کے عبدالی کے ان سب کے آپ غلام رہے ہیں محمد بن قاسم کے آپ غلام رہے ہیں آپ کو ہم نے conquer کیا ہے تلوار کی زور پہ we have defeated you in every battle of پانی پت and battle of ترائیں so you have absolutely no history you were slaves you would become slaves after Khazwa Hind once again انشاءاللہ only the britishers gave you some respite and we will take it back from you again do what you want do what you can and there is nothing you can do about it بول چکے آپ جواب دوں آپ کے پریزیڈنٹ نے بولا کہ ترگل میں ہمارا کوئی آرمی آفیسر نہیں ہے آپ کے پریزیڈنٹ جنرل پرویش موشہ رب نے پھر بولا نہیں میری آرمی تھی لائر کون ہے آپ کے آپ کی لوگوں نے بولا کہ تسا اب ہمارا نہیں تھا آپ کی ایکٹرل افرین منسٹری لائر کون ہے آپ کے آپ کی فورن منسٹری کی سپوکس فورن منسٹری کی جو ہے ملیحا لو دی انہوں نے تھیریا میں فیک پوٹو دکھائی لائر کون ہے آپ ہمیں لائر بتا رہے ہیں لائر آپ کھو دے پھر اس کے بعد آپ بول رہے ہیں بانگلدیش بانگلدیش کو توڑا ہم نے ہم نے توڑا آپ کا بانگلدیش آپ کے ساتھ نہیں رہنے چاہتا تھا ہمیدر رحمان ریپورٹ پڑیے کبھی آپ نے کتنے ریپ اور مردر ہوں کیے تھے وہاں پہ آپ کی آرمی نے آپ کی ریپورٹ ہے میری نہیں ہے پاکستان کی ریپورٹ ہے ہم نے داما ریپورٹ جرہا اسے پڑیے آپ کی آرمی نے ریپ اور مردر کیے تھے وہاں پہ وہاں پہ مسلم کے ہندو کے نہیں ہوئے تھے آپ کی آرمی مسلم پہ ایکروسٹیز کر رہی تھی اس لیے پورا بانگلدیش اور تب انہوں نے آزادی مانگی تھی اور تب آزادی لی تھی انڈیا نے سپورٹ کیا اگر ایسا ہوتا کہ انڈیا نے زبادستی اس کو الگ کر دیا ہوتا تو وہ واپس دوبارہ سے آپ کے ساتھ نہیں ملنا تھے آج بھی جو مانگلدیش پاکستان سے نفرت کرتا ہے بکوز یور آرمی وہ دون اتروسٹیز در پھر اس کے بعد آپ نے بولا کہ پاکستان ایک منٹ انڈیا کو پاکستان انڈیا سے پاکستان لیتا رہے گا ایک عورت کے سامنے ایک لیڈی کے سامنے انڈرا گاندی کے سامنے آپ کی اس مہان قوم نے جس نے ایک ہزار سال رول کیا تھا اس کے چوتے چاٹ رہے تھے آپ سمجھ گئے مسٹر زین حید آپ کو پتا ہونا چیئے آپ کی طریقے کی سپریورٹی کاملکٹی رہے ہیں ٹھیکے ٹھیکے زیادہ می ساہب ٹھیکے روحید روحید ایک منٹ one by one ٹھیکے زیادہ می ساہب ٹھیکے زیادہ می ساہب کیا کہنا چاہاہے ہیں دیکھے دیکھے بات یہ افیزہ کہ یہ جو آرگومنٹس ہیں جو کانٹر آرگومنٹس ہیں یہ کبھی ماننے والے ہیں نہیں the fact is کہ ہم نے اندرا گاندی سے پھر بدلا بھی لیا we got her assassinated we destroyed her whole family we destroyed the soviet union جس نے انڈیا کے ساتھ مل کر اس پاکستان کو توڑا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان still exist اور ابھی جب یہ داخل ہوئے پاکستان میں تو we destroyed their pride we destroyed their honor we destroyed the reputation of the انڈیا air force اس وقت they were begging for peace they had absolutely no air power left against پاکستان air force ہم total air superiority ہمارے پاس تھی ان میں جرت نہیں ہوئی کہ یہ بدلہ لے سکتے میں challenge کرتا ہوں ان کو اگر انہوں نے اپنی گائی کا موتر پیا ہے تو دوبارہ آ کے دکھاؤ پاکستان میں بغیرتو تم آوگے جس طرح تم پہلے آئے تھے ہم نے ابھی نندن واپس کر دیا تھا اب ہم ٹکڑوں میں واپس کریں گے کلبوشن یاد ہے لے کے دکھاؤ ہم سے اس کو تمہارے بندر کو ہم نے رکھا ہوا اپنے پاس جب کوشش کرو اس کو لینے کی لیٹس سی ووٹ یوٹ 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 اور اگر 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 پاکستان میں دیکھو کتنی دیر تم آ سکتے ہو اور تمہارے ساتھ ہم حشر کیا کریں گے جیسے ہم نے پہلے ابھی چند دن پہلے تمہارے ساتھ کیا تھا لہذا زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم باپ تمہارے اللہ کے فضل سے اور ہماری موجودگی تم کو جلاتی رہے گی ہمیشہ that's what we are here for wait for غزوہ when we will come to Delhi once again and there's nothing you can do باہ رہے ساتھ ساتھ کہیں گے کہ آپ خود کو جھوٹا کہیں گے آپ میڈیا کو جھوٹا کہیں گے میڈیو میڈیو بناتی بوئیگ جو بناتی بوئیگ نے اب تک اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا بوئیگ خود ایسے کر رہی ہے کہ ہوا کیا تھا امریکن گورنمنٹ خود ایسے کر رہی ہے کہ ہوا کیا تھا اگر کوئی independent ایک magazine بول دیتی ہے تو میں اس پہ جانے والا نہیں ہوں سکھتے 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 جو بھی بات کیجئے آپ صرف ریٹورکس پہ بات کر سکھتے ہیں جو بات کیجئے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے زیاد سکھتے اپنے کنٹری میں ٹیرریسٹ اٹیک ہوتے ان کو نہیں روک پاتے وہ انڈیا بندہ لینے کے بات کرنے اٹھ آپ دو پائلٹ سکھتے اور لیٹر آن ان کو ایک ہی پائلٹ بات میں ایک سکھتے دوسرا پائلٹ انہی سے پوچھ یہ وہ اس سکھتے پائلٹ تھا جو کہ وہ پہ بات میں اس کے دائی پاس جو ہم نے دوسرا گرائے تھا یہ بلکل آپ انیشیل سٹیج کی بات کر رہے ہیں زید آمی سب اگر میں غلط لیوں بلکل انیشیل جو نے بات کی تھی زاری بات ہے اس ٹائم پیک سیچویشن اس طرح کیوتی کہ آپ فوراں جی جی زید صاحب جی اچھا جی روحید کمپلیٹ کریں آپ نے بادمن کی ڈیٹل پرس کانفرنس اگر جوٹ بولنے پر آئیں تو آپ پروف کر کے دکھائیے کہ میرا نام روحید شرما ہے میں ہر بار منع کروں گا آپ میرا پاسپورٹ دکھا دیجئے میں بولوں گا فیک ہے آپ میرا راشن کارٹ دکھا دیجئے میں بولوں گا فیک ہے ہر چیز میں فیک بولتا جاؤں گا آپ پروو بھی نہیں کر پائیں گی پر کمسٹینشل ایویڈنس کلیر ہے اور وہ ایمر ایم مسائل جس کو آج تک پاکستان دینائی نہیں کر پا جس کو آج تک امریکہ یا ایف سکسٹین یا وہ اس کو ریتین بناتی ہے مسائل کو وہ ریتین بھی ڈینائی نہیں کر پائی کہ یہ پارٹ ایف سکسٹین کے ہیں اور ایف سکسٹین سے ہی نکالے گئے تھے اور ایف سکسٹین ضرور یوز ہوا تھا جی زید حمد صاحب مجھے ہوئی کہ آزانہ باندھو گی شاید تیکنیکل فالٹ ہے جی زید ہمیں سب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ایف سکسٹین بھی یوز کیا تھا تو یہ کیا پٹ لیں گے ہمارا ہمارا جہاز تھا ہم نے استعمال کر لیا ہم نے مار کے گرا لیا ان کے جہاز اگر ان کو ہمارے ایف سکسٹین کا ایک ہوتا ہے تو کوئی مسائل مل بھی یا جو اکلیم کر رہے ہیں سپوز مل رہے ہیں سپوز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات سچ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا پٹ لیں گے ہمارا بات یہ ہے جس کو آپ نے کلیم کیا جس کو آپ نے کلیم کیا کہ آپ نے ساڑھے تین سو جہشو محمد کے ملٹنٹس مار رہے ہیں خود ششما شہرات کہے چکے نہ کوئی ملٹنٹ مرا نہ کوئی فوجی مرا ہم گھاس پاکے آئے کے بات یہ ہے آپ نے کون سی ایفیڈنس دکھا دی اس سٹرائک کی جو آپ نے کی تھی اور ہم نے دن کی روشنی میں جا کر ہم نے دن کی روشنی میں جا کر انڈین اوکپائید کشمیر میں آپ کے ڈیویجنل ہیڈکوٹر انڈین آرمی نے اکنالیج کیا اس بات کو انڈین آرمی نے بولا روشن شرمہ انزاد صاحب ہم شاملے گفتو کو کہہ رہے ہیں لیفٹین جنرلیٹ آئے راج قادیان صاحب کو بھی ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سکائی پلنٹ میں کوئی پرابلم آ رہا تھا لہٰذا فون پر انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے وارم ویلکم جی راج قادیان صاحب سکائی پلنٹ پر مجھے نصر آ رہے ہیں راج قادیان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈسکشن ہو رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح آپ کے ہاتھ جنرلیٹ ہمارے ساتھ روش شرمہ موجود ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے ہم نے سچ بولا تھا مجھے بتا دیں جب ہمارے تیارے پورے ہیں اور سپر پاور امریکہ سے بھی گواہی مل گئی کہ ہمارے تیارے پورے ہیں تو پھر یہاں سے تو ثابت ہو گیا کہ ڈاکٹر فیضہ نمشکار دیکھئے جو بھالا کوٹ میں ہوا چاہے آپ کے بیس دہشت مرے ہوں چاہے دو سو مرے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا مدہ لوگوں کو مارنے کا نہیں تھا وہ تو ہم دو سو ماریں گے تھا آپ دو سو اور انرول کر لوگے یہ حدث کی کمی نہیں ہے ہمارا مدہ تھا پاکستان کی آر میں جو آئی ایس آئے کے ذریعے دہشت گردوں کو بڑھاوا دی رہی ہے اس کو یہ سگنل دینا کہ ہم صرف سرد سے اس طرف ہی نہیں ضرور پڑی تو ہم دہشت گردوں کو آپ کے سرد میں آ کے بھی ماریں گے وہ ہمارا مدہ تھا اب کتنے مرے آپ کی جو فگر ہرگ ہو جہاں تک میں نے ابھی تھوڑی ڈیبیٹ سنی ہے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا آپ کے چینل کے لیے صحیح ہیں آپ آئے لائن او کنٹرول کے پار آئے آپ کے ہوا جاہز ہمارا ہوا جاہز نے ان کو مقابلہ کیا ہمارا ایک ہوا جاہز کی رہا ہے وہ بھی آپ کے سرد میں کی رہا ہے ظاہر ہے ہمارا ہوا جاہز آپ کی طرف تھا لائن او کنٹرول کے پار تھا ہمارے پاس جو مسائل کے ٹکڑے ہیں وہ ایم ریم مسائل کے ہیں جو صرف ایف سکسٹین سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے تو ایف سکسٹین اس کنفرنٹیشن میں تھے ہمارے ایک انفیریئر ایئر کرافٹ کہ آپ کو اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ہوا جاہز نہیں گرا آپ کے تھے سکسٹین تھے ہی نہیں تو ہمیں کوئی اتراز لے آپ پانا اس کوئی سے جی زیدہ میساہ میں جنرل کادیان کو مخاطب کر کے ڈریکٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں now you reply to me did not pakistan air force enter the indian occupied kashmir and we bombed your divisional headquarter and brigade headquarters which you even acknowledge that pakistan air force came at 10 a.m. in the morning and we bombed you in broad daylight isn't this a fact isn't this a fact that we shot down one of your planes and we had your pilot and you had no evidence whatsoever of whatever claims you are making while we showed your bloody pilot to the entire world isn't this a fact that we hold kalboshan yadev with us and you have absolutely no evidence to prove that pakistan is involved in kashmir which is an indigenous freedom struggle i would request to ask your guest for the answers one minute to ask your question to ask your question to ask your question اب ایران کیوں مانے آپ کے بات اگر وہ بھی کہیں یہ تو بلوچستان کے فریڈم فائٹر تو آپ کیا جواب دو گے ابھی رہی ہمارے پاس ثبوت ہے ایک تو ایمرہ مسائل کا جواب رہا ہے ایک منہ دوسرا دوسرا الیکٹرونک سکنیچر ہے جہاں کہ آپ کا ایف سکسٹین ریڈار سے ڈسپیر ہوا تھا ابھی ہم یہ تو نہیں کہیں کہ ہم خود وہاں سرد کے پار گئے آپ کے سرد میں گیرا ہے تو ہم تو وہاں نہیں گئے اس کو جیکنے لیکن ایرانک سکنیچر ہے آج کل ڈیزیٹل ورلڈ ہے سب کچھ نظر آ جاتا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے آپ نام آنا تو کوئی بات نہیں ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں نہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے وہ آپ کو اور امریکن کے بیچ میں امریکن اتراز کرتے ہیں لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے زیادہ میں سب ان کے اپنے میڈیا نے سوال اٹھا دیا تھا کہ کون سا تیارہ گرایا میڈیا ان کا ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان سے سوال پوچھنے پر آ گیا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں بھارتی فوجی بھارتی اسٹیبلشمنٹ بھارتی جو ان کی ابھی گورنمنٹ ہے تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ڈاکٹر فیزہ انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا اس کو ریکنائز کرتی ہے کہ ایسیو تھرٹی بھی ان کا مارکہ گرائے گیا ہے انڈین میڈیا نے اوپن لی اکنالج کیا کہ ہمارا ایسیو تھرٹی پاکستان اے فوس نے مارکہ گرائے ہیں لیکن پہلے ہم آتے ہیں ان کے ایران والے الیگیشن کی طرف جو دہشتگردی پاکستان میں ایران کی طرف سے ہوئی وہ بھی کلبوشن یادیو جیسے رو کے ایجنٹس کر رہے ہیں کلبوشن یادیو ہم نے ایک پکڑا ہے آپ نے اور بہت سارے اس کی جگہ پر بھیج دیئے ہیں اور ہم نے پھر ایران سے کمپلینٹ کی اس بات پر اور جب ہی مارکہ ایران اور پاکستان کے درمیان بورڈر سیکیورٹی کا ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے مس انڈرسٹینڈنگ اس کو دور کیا گیا ہے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والے بھی آپ لوگ ہیں اور اسی لیے کلبوشن یادیو جو خود ایران سے آیا اور اس نے کہا تھا یہ کہ ہم پاکستان میں شیعہ ہزارہ کے خلاف سیکٹیرین وائلنس آم فورسز کے خلاف بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ ساری انسرجنسی کلبوشن یادیو اور اس جیسے ایلیمنٹس بیلڈ کر رہے ہیں وہ آٹم پاس اے ہون میں گائیں گائیں اس کی کو امس ہے انٹرنیشن کوٹ میں جائیں اور کوورٹ گالوگھو بچسد اس کو ساری کوئیو ہر ننجھ نہیں کرسکو بشے ہمega لوگ سے وگ نفر جیل اور کشمیر ڈالецٹین ایرک ونچ پاس سپر بی ایک几اء پاکستان آرمی اور اسف جائے انسرجن سار پر رہی ہے اور زید حمد صاحب میں یہ بھی یاد دلوانا چاہوں گی جنرل راج قادیان صاحب آپ کو کہ آپ دیکھیں آپ کے کلبوشن آپ کہتے ہیں آپ کے اون جوب آفیسر تھے وہ ایک آفیسر پکڑا جاتا ہے کسی دوسرے ملک میں آتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے دہشتگردی کرنے کے لیے ٹیراریزم کرنے کے لیے اور پھر آپ لوگ ستم دیکھیں جی آپ لوگ ہمیں ٹیراریزم کہتے رہتے ہیں آپ کے اپنے لوگ جو آن جوب آفیسرز ہوتے ہیں وہ وہاں سے یہاں پہ جاسوسی کرتے ہوئے یا ٹیراریزم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں بلکہ سوال راج قادیان صاحب میں آپ سے نہیں روہی سے پوچھتی ہوں روہید کافی ادھر سے خاموش ہے پھر آپ کی طرف آتی ہو جی روہید بتائیے گا میڈم پہلی چیز میں آپ کو جواب بہت دینا چاہوں گا جو میرا پون کٹا تھا تو آپ بول رہی تھی کہ انڈین میڈا نے سوال اٹھایا کہ اس پہ کہاں پہ بومنگ ہوئی ہے کس نے کیا 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 آپ اپنے منسٹر راشو زہمت کی سپیش سنیا آپ کے پارلیمنٹ پہ جو دی کیا بولا تو انہوں نے انڈین بومز گرہے ہیں ازار صاحب کے مدر سے ٹیرے اس کے بعد بھی آپ پوچھ رہی ہیں کہ کہاں بوم گرے آپ اپنے منسٹر کی بات نہیں سن رہی ہیں ایسے تھوڑی ہوگا آپ کو جب انڈین میڈیا امریکن میڈیا رشن میڈیا چینیز میڈیا وہ ساری آپ پڑھ رہی ہیں منسٹر نہیں سنتی آپ اپنا آپ کے منسٹر نے ایکسٹ کیا کہ انڈین بوم اگر مسعود کے ٹھکانے پہ گرہا تھا اس کے بعد آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ وہ انڈین میڈیا کیا بول رہا تھا اور یہ آپ کا منسٹر بھی تو کچھ بولتا ہے آپ اسے پہ دیکھتی نہیں اس کے بعد بھی جانا ہے مجھے بریک پہ جانے کے بعد ہم گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں کہ تمام احمان میرے ساتھ موجود ہیں اگر آپ سے کل بوشن کا پوچھا تھا جواب آپ نے یہ دے دی آپ نے ریڈٹا لگایا تو دو تین چیزوں کو اور وہی جو جھوٹ ہے اس کا پلندہ آپ کھولتے چلے جاتے ہیں آپ بیان کرتے چلے جاتے ہیں سوال آپ سے کیا پوچھا جاتے ہیں جواب آپ صرف وہ دیتے ہیں جو آپ نے پیج پر لکھ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹاپک سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک بھارا ٹاکرا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیزا اکبر خان اور میرے ساتھ مہمان جو موجود ہیں دوبارہ تعروف کروا دیا تو پاکستان سے موجود ہے زیاد حامد صاحب اور بھارے سے موجود ہے جنرل راج قادیان صاحب اور روحید شرما صاحب اچھا تھی زیاد حامد صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی اب ہی نندن کو ہم نے چھوڑا جذبہ خیر سے گالی کے تحت اور وہاں پہ ان کا میڈیا کیا کہتا رہا ہے جی پریشرائز کیا ہم نے دھمکی لگائی مودی صاحب نے تو کہا کہ آگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بلا 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 آگے چلتے ہیں اب اب دیکھیں ہم نے مچھیرے چھوڑے ان کے انڈین مچھیرے جذبہ خیر سے گالی کے تحت اگین وہاں پہ ہمیں کیا بدلہ مل رہے کہ ہم یہاں سے جذبہ خیر سے گالی دکھاتے چلے جا رہے ہیں کبھی مچھیروں کو چھوڑ کے رہا کر کے کبھی ابھی نندن کو رہا کر کے وہاں پہ ایک مچھیرہ جیل میں مار دیا گیا یعنی بدلے میں اچھائی کے بدلے میں لاشے ملیں گی یہ کیسے انصاف دیکھیں فضا یہ بہت ایک ڈریک سوال ہم جنرل قادیان سے بھی اور روحید شرما سے بھی کریں گے کہ نرندر موڈی نے یہ کہا کہ انہوں نے پاکستان کو دھمکی لگائی جس کے نتیجے میں پاکستان نے خوفزدہ ہو کر ابھی نندن کو فوری طور پر رہا کر دیا اب سوال یہ ہے کس طرح ایک دفعہ وہ دھمکی ہم کو کلبوشن یادیف کے معاملے میں بھی تو لگا کے دکھائیں وہاں چیوں نہیں دھمکی لگا رہے ہمیں کلبوشن یادیف بھی تو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ بھی تو ابھی نندن کے لیول کا کرنل آفیسر ہے آم فورسز کا نیبل سرونگ آفیسر ہے جہرا پوائنٹ زیادہ موڈی ساہب دھمکی لگائیں اس پر دھمکی لگائیں دیکھیں اس پر کیوں نہیں لگاتے دھمکی یہ سوال میں لے کے جاتے ہوں جنرل راج شادیان صاحب کی طرف جی زیاد صاحب جنرل صاحب بڑا گہرا وں کے لئے Joy体 جنرل صاحب کو پہ val�� فوق یہ جاید صاحب monsters اپنچی آفیب جنرل صاحب جنرل صاحب دو دن میں دو دن میں کوئی پریزنور آف بار چھوڑا گیا ہے میں جنرل صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کیونکہ میں کل بوشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی روہی تو آپ کل بوشن لگتے ہیں آپ کا بڑا یہ آپ کا کہتا ہے کہ کسی کو چھٹکی کار دی کہ ایسا پوائنٹ جہاں پر اگلا مندہ بلکل ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں ڈائی ورڈ کر رہے ہیں آپ کو یہ کل بوشن پساند نہیں روہی موڈ کر رہے ہیں جنرل راج کادھیان صاحب آپ سے میں زیادہ کیونکہ میرا سوال ہی ہے نہیں روہی جو آپ جواب دے رہے ہیں روہی جو آپ کا جانل ہے روہیتہ میرے سوال جواب بھی نہیں دے رہے دنے پیزا جی مجھے کپیٹ کیجئے مجھے کپیٹ کیجئے اگر آپ کا کنٹری اتنا ہی آمن رہا تھا اور اتنا ہی آمن چاہ رہا تھا تو آپ نے کروشن یاد کو کیوں نہیں چھوڑ دیا اس لیے کہ انڈیا مارے گا اور اس جر سے آپ نے چھوڑ دیا انڈیاں پلین پاکستان میں 1971 کے بعد چھوڑ دیا کون سا در تھا وہ در تب کیوں نہیں دکھایا جو در بڑا دکھاتے دھمکیاں تب کیوں نہیں لگائیں آپ نے کریک ڈاؤن کر دیا جو جو پچھے سال سے وہاں پر ٹیرر پیانس کل رہتے ہیں اتنا ہم در جاتے تو اب آپ کے سوال سے میں نے پکڑ دیا اگر آپ اتنا در جا کے آپ کی دھمکیوں سے ہم کل بوشن بھی چھوڑ دیتے ہم نے کل بوشن کی نہیں چھوڑا راج کادین صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی زیادہ میں سوالہ وہی سوال کہ ابھی نندن کو انہیں جذبہ خیر سے گالی کے تحت چھوڑا اور آپ لوگوں نے اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنے کی بجائے ایسا وویلہ مچایا کہ ہم نے پریشرائز ہو کے چھوڑا آپ لوگوں سے گھبرا کے در کے چھوڑا تو پھر باقی کل بوشن کو کیوں نے چھوڑا ہم نے ڈاکٹر فیزا یہ کہنا کہ پاکستان نے ابھی نندن کو گوڈویل کی وجہ سے چھوڑا ہے اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے اگر آپ کی یہی گوڈویل ہوتی تو ہمارے سیونٹی ون کے چوون دو سو پرسنٹ گوڈویل کی طرح سے چھوڑا جنہ صاحب یقین کر لیجئے نہیں میں یقین مشکل ہے یہی بتا رہا ہوں کہ سیونٹی ون کے چوون اگر اس وقت آپ نے گوڈویل نہیں دکھائی تو اس وقت گوڈویل آپ نے 48 گھنٹے میں دکھائی ہے اس کے اگر آپ فورن میڈیا کو پڑھیں کیونکہ آپ لوگ پڑھتے ہیں میڈیا کو انہوں نے کہا ہے امریکہ نے کہ بھارت نے اپنے مسائل ڈپلائے کر دیئے تھے اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنے پرموز مسائل فائر کریں تو امریکہ کے دباؤں میں آ کے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نمدن کو چھوڑے بغیر نقصان کے چھوڑے یہ فورن میڈیا کی راہ ہے جس کو آپ کوڈ کرتے رہتے ہو جنرل صاحب ایک منڈ کے لیے بتائیے گا مجھے کیا پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہے کیا اگر آپ کوئی بات کریں گے آپ ہمیں اینٹ ماریں گے ہم پتھر نہیں ماریں گے کیسے آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں آپ ہم ایٹمی طاقت نہیں ہیں ایٹمی طاقت ہونے ایک بات ہے لیکن ایٹم اتھیاروں کو استعمال کرنے کی ہمت رکھنا دوسری بات ہے میں ابھی بھی کہتا ہوں ہم کبھی نہیں کہتے ہیں ہم بھی نوکلی پار زیادہ میں صاحب مجھے غزبہ بدر یاد آگیا کیا تعداد کی مسلمانوں کی اور کافروں کی تعداد کیا تھی مسلمانوں جتنا جذبہ اور ہمت کس میں ہوگی یہ کہہ رہے ہیں آپ میں ہمت نہ تھی آپ نہیں کر سکیں گے ایسا ہو سکتے ہیں بھلا دیکھئے فضا ایک سٹیٹسٹک ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے ایک فیکٹ آف ہسٹری ہے میں مذہب کو ڈسکس نہیں کرتے اس پرگرام میں میں بلکل بھی نہیں کرتی کبھی بھی لیکن یہ پوائنٹ نکلا تو مجھے ڈسکس کرنا پڑا کہ غزبہ بدر یاد آگیا مجھے بھی ان کا مسلم فضا مجھے یہ صرف ایک سمپل فیکٹ آف ہسٹری ہے ان کی ساری آرگومنٹ آپ ایک طرف کر دیں اگر ان میں جرد ہوتی ان میں کپیسٹری ہوتی تو آج یہ پاکستان کو ختم کر چکے ہوتے the fact that پاکستان exist as an independent Islamic country اس بات کے باوجود کہ یہ 1947 سے پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں this is their ultimate defeat ultimate humiliation جیسے ہم نے کہا تھا کہ ایک ہزار سال کی غلامی اور پھر ان کی بھارت ماتا کو توڑ کر پاکستان لگنگا تھا یہ زلط یہ کبھی بھول نہیں سکتے اور یہ زلط ان کے موپر لگی رہے گی ہمیشہ جب تک ہم دوبارہ دیلی نہ لے لے تو رہے نامے صاحب شاہر سے پیٹس ہوئی اس امریکہ اچھا روحید میں آپ کی طرف فاتح ہوں روحید میں ایک بات بتائے گا ورنہ پورا پاکستان ہماری قبضے میں ہوتا اس دن سمجھ گیا اس پاکستان میں 90,000 سلیٹر ورلڈ وار یار آپ کوشش کر لو تمہیں کس تمہارے پاؤں میں چوڑیاں پڑی ہوئی ہیں ابھی آ جاؤ کس نے روکا ہوئے تمہیں راجہ نہیں بننے پیدا کیونکہ وہ لیڈی ہے اور اسی اندرہ گاندی لیڈی کے سامنے سمجھ گئے آپ جاتا نا اپنی پیریورٹی کمپلیکس میں مت رہی ہے آپ کو ختم باننا بانٹوں کی بانٹوں کی بانٹوں کی بانٹوں کی بانٹوں کی روحید روحید میری بات سنیں آپ کہہ رہے ہیں ہم دھمکیاں لگا رہے تھے تو اس لیے ہم نے چھوڑ دیا بھی نندن کو مجھے بتائیں کہ کیا دھمکیاں ان تیاروں کی دھمکیاں لگا رہے ہیں جو فضا میں اڑتے ہیں اڑتے ساری گر جاتے ہیں پیزہ آپ کے نواز شریف کے دیفنس منسٹر میں چار بار نیوکلیر ویپن کی دھمکی آپ کے فیمڈی پانیز تیاروں پہ فارموٹ رونگ آمیر خان نے پچھر بنائی تھی مک ٹوئنٹی ون تیاروں پہ کہ خستہالی کا شکار ہیں اتنے برے ہیں ٹوٹے پھوٹے تیارے انتہی آہو سے دھمکیاں لگا رہے ہیں پچھلے تیس سال میں پندرہ آبار آئی ایمیف سے لے چکے ہیں آپ انڈیا کو بتائیں گے پیس لاجس economy کو میڈم آپ مجھے نواز شریف کے دیفنس منسٹر چار بار نکلیر ویپن کی دھمکی دی تھی اور آج آمن کی بات کیوں کیوں کہ موڈی اٹیک کرنے کے لئے تیارے اس لیے اور کوئی ریزن نہیں اس طرح کانگریس گورمنٹ تھی اٹیک نہیں کرتی تھی اب آپ دیر گئے موڈی کا چلیں ٹھیک ہے موڈی اٹیک کرنے کے لئے تیارے ہیں ایک منٹ کے لئے مان لیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے روحید ہمیں یہی سے آپ کو پکڑتی موڈی اٹیک کرنے کے لئے تیارے موڈی کی نفسیاتی جو لیول ہے کہاں تک گر چکا ہے نفسیات کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں اس شخص کی آپ ذہنیت کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اٹمی طاقت ہے دونوں ممالک وہ پھر بھی انسانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں اس بندے کا تو ذکر ہی نہ کرے نا آباز پرگرام تیرزا جی یہی چیز میں آپ کے اوپر جو اٹیک کرنا چاہ رہے لڑائیاں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں بوم بینگ ہو ادر سے بوم گرے ادر سے گرے باپر آپ کیا چاہ رہے آپ کیونے چاہ رہے بیس کونے چاہ رہے مذاقرات کیونے چاہ رہے ٹیبل ٹاک کیونے چاہ رہے زید حامیسہ زید حامیسہ مجھے بتائیں کہ آتک وادی یہ ہمیں کہتے ہیں تو پھر ذہنیت آتک وادی کس کی ہے ٹیررزم کس کی ذہنیت میں سمایا ہوا ہے نریندر مودی کی نا تو ٹیریسٹ Ens Pizza لسل 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 نہیں نہیں صوری 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 الاقلاء پاکستان کا لن�� زیدہ می تو ٹیٹمنٹ Im پاکستان کا لانگ سینڈنگ سٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو چپ کر آئیں تو میں بات کروں پاکستانی اوریجن کے لوگ پاکستانی سیٹیزن سکتنی ان میں پکڑ جاتے ہیں جی روہی نے ایک منٹ مجھے زیادہ میں سب سے سوال پوچھا جی زیادہ آپ سٹارٹ کریں بولنا کیونکہ لاسٹ ٹو منٹس ہیں زیادہ میرا انسر ستم نہیں تیلیم تو شٹ اپ پلیز لیک می سپیک یو تاکنگ تو میرے زیادہ میں سپیزن ہاں دیکھیں ڈاکٹر بیزا فکر دیکھیں ڈاکٹر بیزا اپنے میں نام نہیں جانتا ہوں ہم آپ بھی چاہوں گا نہ ان کا امیج میرے سامنے ہے ایک تو وہ خود ہی پہلے اپنا خیال بنا لیتے ہیں کہ ہم 47 سے پاکستان کو بورباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم نے کبھی حملہ کیے آپ کے اوپر 47 کے بعد آپ تین بار حملہ کر چکے ہو تین بار آپ نے ہر کھائی ہے اگر ہمارے ارادے ہوتے تو راؤن پر نظر آتے آپ کو اگر 71 میں پاکستان کے ٹکڑے ہوئے ہیں یہ ایک منٹ ایک منٹ پھر ہم نے سین آشتہ کروایا تھا 71 میں آپ نے election کرائے تھے مارچ ایک ہاتھ میں جہاں عوامی لیگ کو مجاریٹی ملی تھی مجیبور رحمان کو آپ کا پرائم ایسٹر بننا تا بہت پاکستان کا وہ آپ کو منظور نہیں تھا تو آپ نے خود تروایا ہے آپ نے جو ان کے اوپر ذردشہ کی تھی ان کی جو تورچر ان کا کیا تھا چھپیس مارچ سے لے کر جب تک ورائی شروع ہوئی چار دسمبر تک تو آپ حمد الرحمان کے ریپورٹ پڑھونا آپ کے پاس ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس کا خصورتہ تو بھارت کو بلیم کرنا پاکستان کے لئے میں نے سمجھتا ہے صحیح ہے زیاد صاحب زیاد صاحب آپ کا کومنٹ چاہیے میرے خاصے کلوزنگ میں بھی ایک سے ڈیرڈ منٹ ہے زیاد حمد صاحب آپ کا کومنٹ بلکہ دو منٹ ہیں فیتا فیکٹو دو میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کونسی آرگومنٹ دے رہے ہیں کیا ڈیسپشن دے رہے ہیں کیا جھوٹ بول رہے ہیں دو فیکٹ اس کہ اندرہ گاندی نے جنرل مانک شاہ کو مارچ میں الیکشن سے پہلے ہی بلا کر کہہ دیا تھا کہ ای وانٹ تو انویڈ دیس پاکستان پلان وزارڈی دیر اگر تلہ سادش نائنٹین سکسٹی ایٹ پر سیکسٹی سیون نے پکڑی گئی تھی جس کے اندر اس پاکستان توڑنے کا پلان بن چکا تھا ناؤوی کمینٹو دو فیکٹ نرندر مودی جیتنے کے بعد پرابیلیٹی ہے کہ ہی ون دی الیکشنز اور الیکشنز جیتنے کے بعد جو اس کا انفینشٹ ایجنڈا ہے انڈیا میں مسلمانوں کا جینوسائیڈ اور پاکستان کے خلاف ایک ڈیسائیسیو وار یہ اس نے کرنی ہے جو مائنسیٹ اس پروگرام میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان ہندو زائنسٹ کا یہی مائنسیٹ اس وقت انڈین پاور سٹرکچر کا ہے ان کی عام فورسز کا ہے ان کے پولیٹیکل الیٹ کا ہے ان کے میڈیا کا ہے پاکستان شوڈ پرپیر فر غزوہ ہن دا فائنل وار ویڈ انڈیا آپ جو مرضی اس کو نااوائیڈ کرنے کی کوشش کریں ہندو زائنسٹ آپ کے اوپر وار امپوز کریں گے جیسے انہوں نے ابھی فیبری میں ابھی کچھ عصہ پہلے آپ پر امپوز کی تھی یہ جو مرضی بکواس کرتے رہے consequences will be known after the war and انشاءاللہ ریڈیو پاکستان دیلی ان کا پاپی سنے گا یہ کیسے سے اوائیڈ کریں گے انشاءاللہ this is a written destiny انشاءاللہ it will happen جو مرضی یہ کر لے اس میں تم آکے دکھاؤ پاکستان میں آیا تھا تمہارے دو جہاز پلیٹ میں رکھتے ہیں پچھتے ہیں سیسے پر ام پاکستان تکیہ ہوتے ہیں پاکستان سے کھائے گے سمجھ گئے جی رو ہی اور نینٹی تھاؤزن سویجرز ہمارے پاس تھے سب سے بڑا سرینڈر ہوا تھا ٹھیک ہے نا زیمنہ آمی صاحب زیادہ یہ سمجھے کہ آپ ہرا دیں گے انڈیا کو آپ کے پرکے نہیں ہرا سکتے یار تو میں یار تو میں ایک دفعہ کیوں ہی نہیں جاتے ہو بگواس کرنے کے علاوہ آج آوی سوٹی اللہ سیٹلے لیٹ ورل میں س Lewis ان رہا ہوں آپ ایک سیکس پہ بات نہیں کر رہے ہیں میں نے سارے فیکس بولے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نارین موڈی آ کے پاکستان بے سمجھے سب سے صرف کہہ رہے ہیں سب سے فیزہ سب سے فکر رہے ہیں سب سے صرف یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ناو پاکستانی منٹا پاکستانی نیشن مست ڈیالائز ان سے نگوشیٹ نہیں کر سکتے آپ یہ ہیل بینٹ ہیں پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پریپیر دی نیشن فور وار ایٹس کامنگ اس کو کوئیٹ نہیں کر سکتے راج قادیان صاحب اور روحید شرمہ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ پرستم ہو گیا اور اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے